اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وبرحمهما کما ربیانی صفیرہ پیارے دوستوں اجائب القرآن سیریز کا آج کا ٹوپک ہے بارہ ہزار یہودی جو بندر بن گئے روایت ہے کہ حضرت دعوت علیہ السلام کی قوم کے ستر ہزار آدمی سمندر کے کنارے ایلہ کی نامی گاؤں میں رہتے تھے کہ لوگ بڑی فراقی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ سنیچر کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا مگر اس طرح ان لوگوں کی آدمائش میں مبتلا کیا کہ سنیچر کے دن بہشمار مچھلیاں آیا کرتی تھیں اور دوسرے دنوں میں مچھلیاں نہیں آتی تھیں تو شیطان نے ان لوگوں کو یہ ہیلا بتایا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر کشکی میں چند ہوس بنا لو اور جب سنیچر کے دوران ان نالیوں سے مچھلیاں ہوس میں آ جائیں تو نالیوں کا مو بند کر دو اس طرح شکار نہ کرو بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو ان لوگوں کو شیطانی ہیلا بازی بہت پسند آئی اور ان لوگوں نے یہ سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں میں اور حوض میں مقید ہو گئیں تو کیا ان کا شکار ہو گیا کہ نہیں ہوا یہی تو ان کا شکار ہو گیا اس سنیچر کے دنوں نے شکار کر لیا جو کہ ان کے لئے حرام تھا اس موقع پر ان یہودیوں کے تین گروہ ہو گئے کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے شیطانی ہیلا سے منع کرتے رہے اور ناراض اور بیزار ہو کر شکار سے باز رہے دوسرا گروہ ہو تھا جو اس کام کو دل سے پسند نہیں کرتا تھا لیکن دوسروں کو منع بھی نہیں کرتا تھا بلکہ منع کرنے والوں سے کہتے تھے کہ تم لوگ ایک ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالی حلاق کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے اور تیسرے وہ سرکش اور نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خطامندی کی اعلانیاں مخالفت کی اور شیطان کے ہیلا بازی کو مان کر سنیچر کے دن شکار کر لیا اور ان مچنیوں کو کھایا اور بیچا جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا اب ہم ان معیصیتکاروں سے کوئی میل ملاپ نہ رکھیں گے چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے میدان ان دونوں کے درمیان ایک دیوار بنا لی اور عامد و رفقہ ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا حضرت دعوت علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لانت فرما دی اس کا یہ اثر ہوا کہ ایک دن خطاکاروں میں سے کوئی باہر نہ نکلا تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پہ چڑ گئے تو کیا دیکھا وہ سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے ہیں اب لوگوں ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو بندر اپنے رشتہ داروں کو پیچانتے تھے ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سنتے تھے اور زار زار روتے تھے مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پیچانتے تھے ان بندر بن جانے والوں کی تعداد بارہ ہزار تھی یہ سب تین دن تک زندہ رہے اور اس درمیان میں کچھ بھی کھا پی نہ سکے بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے محفوظ اور سلامت رہا اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر سماوش رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بچا لیا واللہ ہو عالم اللہ بہتر جانتا ہے معلوم ہوا کہ شیطانی ہلے بازیوں میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے ایک کام کی نافرمانیوں کا انجام کتنا برا اور کس قدر خطرناک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اے اللہ کے رسول ان یہود سے حال پوچھو اس پستی کا جو دریا کے کنارے تھی جب وہ سنیچر کے بارے میں حد سے بڑے جب سنیچر کے دن ان کی مچنیاں پانی پر تیڑتی ہوئی ان کے سامنے آتیں اور جو دن سنیچر کا نہ ہوتا تو نہ آتیں اس طرح ہم ان کو آزمائش میں ڈالتے تھے ان کی نافرمانی کے سبب سے اور جب ان میں ایک گروہ نے کہا کہ کیوں نصیت کرتے ہو ان لوگوں کو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا یعنی سخت عذاب دینے والا ہے تو وہ لوگ بولے کہ تمہارے رب کے حضور عذر کرنے کے لئے اور اس لئے بھی کہ شاید یہ ڈر جائیں اور پھر جب یہ بلا بیٹھے جو نصیت انہیں ہوئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے منع کرتے تھے اور ظالموں کو عذاب میں گرفتار کر لیا ان کی نافرمانیوں کا بدلہ دینے کے لئے پھر جب انہوں نے ممانیت کے ساتھ حکم سے سرکشی کی تو ہم نے فرما دیا کہ تم لوگ تتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ سورہ آراف رکوع نمبر اکیس بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بھائیوں اللہ پاک مجھے اور آپ کو سب کو نافرمانی سے اللہ کی اور اپنے رسول کی نافرمانی سے بچائے اور خدا کے نبی جن بدنصیبوں پر لانت فرما دیں وہ کیسے ہولناک عذاب الہی میں گرفتار ہو کر دنیا سے نیست و نابود ہو کر عذاب الہی میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور دونوں جہان میں زلیل و رسوہ اور خوار ہو جاتے ہیں اصحاب الہ کے اس دل دہلا دینے والے واقعے میں ہر مسلمان کے لئے بہت بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کا سامان ہے کاش اس واقعے میں مسلمانوں کے قلوب میں خوف و خداوندی کی لہر پیدا ہو جائے اور اللہ و رسول کی نافرمانیوں کی پگڑنڈیوں میں بھٹکنے سے مو موڑ کر صراط مستقیم کی شہراؤں پر چل پڑیں اور دونوں جہان کی سربلندیوں سے سرپراز ہو کر عزاز و اکرام کی سلطنت کے تاجدار بن جائیں پیارے دوستوں قرآن پاک کو سیکھئے اور سکھائیے یقین کیجئے میری آپ کی اعتماد امت مسلمہ کی سربلندی کے لئے ہمارے قرآن کو سیکھنا اور سکھانا بہت ضروری ہے قرآن کو معنی اور مفہوم کے ساتھ سمجھئے توتے کی طرح مت رٹھئے توتے کی طرح مت پڑھئے اللہ پاک مجھو اور آپ کو سب کو اس کی طبیق دیں السلام علیکم ورحمت اللہ